بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ قبر کرے گی آپ کے لیے تمام قسم کے خرچے تمام قسم کے معاملات جو آپ کے سوالات تھے ایک بات دماغ میں آپ ضرور رکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے آپ کے اس چینل کے اوپر یہ جو آپ کا چینل ہے آپ کی معلومات کے لیے ہے تو ویڈیو کا لمبی ہو جائے تو وہ معلومات آپ کے لیے ہوتی ہے ہم کسی بھی ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے اپنی انفرمیشن کو نہیں کاٹ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے پوائنٹ ملنے چاہیے کیونکہ اس کے بعد بھی سوالات رہ جاتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں ان سوالوں کو بھی ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو پارٹ ٹو پیرپی کام ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ویڈیو آئی ہے وہی آپ کے مطلب کی تھی آپ فالو اپ میں رہیں ہمارے ساتھ رہیں اگلی ویڈیو آپ کے کام کی ہو سکتی ہے اس طریقے سے ہی کام چلتا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ اُس سوال کے جواب میں ہے جہاں پر ایک سوال کیا تھا ایک نہ سوال نہیں کیا تھا کافی سوال آتا ہی تھے میرے پاس کہ آپ نے خرچے کا نہیں بتایا ایسا ہو سکتا کہ بعض اوقات ہم ہم خرچے کی بات نہ کر رہے ہوں ایسا موضوع ہو سکتا ہے ایسا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمارا فوکس کئی اور جا رہا ہو ہم کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم ونسن فور مطلب ایک کمپلیٹ صرف خرچے کی بات کر لیں گے تمام صوبوں کی بات کر لیں گے تاکہ آپ کی دماغ میں یہ بات نہ رہ جائے جیسے جیسے کمنٹ آیا تھا ایک جس میں کہا تھا کہ آپ خرچہ آپ نے نہیں بتایا تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب سورج رات کو نکلے گا تب یہ خرچے بتائیں گے یہ خرچے نہیں بتایا کرتے ہیں مطلب یوٹیوب پہ جو آتے ہیں وہ خرچے نہیں بتاتے تو آج جو ہے سورج کو ہم نکالیں گے رات کو اور آپ کو پوری معلومات جو ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو مل جائے گی ہم بات کریں گے ورک ویزا کے حوالے سے آپ لوگوں نے لیگل کام کرنا ہے اور جو لوگ لیگل کام کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے ان کا خرچہ کیا ہوتا ہے کون سا صوبہ کیسے اس کو اٹیم کرتا ہے آپ کیسے اٹیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پی آر تک کتنا خرچہ آتا ہے کیونکہ یہ بھی تمام کام بہرحال دس وے اور دی ادر وے پی آر کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی کلکولیشن کرنے کا موقع ملے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ لیگل پروسس کی بات ہو رہی ہے اور ہمارا آفس جو ہے وہ لیگل کے علاوہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتا تو جن لوگوں کو اگر ریپلائی نہیں آتا تو وہ سمجھ جائیں کہ دو باتیں ہوئی ہیں یا تو لوڈ کی وجہ سے نکل گیا میسج یا پھر وہ بات ہی ایسی کر رہے ہوں گے کہ کوئی سیٹنگ ہے کوئی بندہ ہے کوئی جان بچان ہے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو بتا دو سین لگاؤ میرا ایسا ایسا کچھ بولیں گے تو پھر جواب نہیں آتا اس کا اب ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا ورک ویزے کی لیگل فیس کی اور اس کے اندر جو میرے پاس یہ تین پوائنٹ لکھے ہوئے آپ کو میں انفرم کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو فیس کی کاؤسٹ ہے وہ نوٹ کر لیں آپ لوگ کہیں نہ کہیں لکھ لیں اسیس کو تاکہ آپ لوگوں کو تمام سیس آپ کے پیچر میں آ جائیں ایک سو پچپن کینیڈین ڈالر ہیں اب آپ کی پوچھ سکتے ہیں کہ فرزمپل آپ پاکستان سے ہیں بنگل دیش سے ہیں انڈیا سے ہیں بھوٹان سے ہیں نپال سے ہیں آپ وانستان سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک سو پچپن ڈالر جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں آپ کی کرنسی میں تو آپ xe.com کر لیں یا آپ سمپل کچھ بھی مت کریں تو آپ گوگل میں لکھیں 155 کینیڈین ڈالر اور اپنی کرنسی کا نام لکھ لیں وہ کوئی بشکل نہیں ہے تو میں چونکہ میں سب کو بتا رہا ہوں تو میں نے کہا 155 کینیڈین ڈالر اب اس میں اگر آپ نومینی پروگرام کے ذریعے جائیں گے تب بھی یہی فیس ہے اگر آپ پائلٹ پروگرام کے ذریعے جائیں گے تب بھی یہی فیس ہے اگر آپ فورن ورکر پروگرام یا سٹریم کے ذریعے جائیں گے تو بھی یہی فیس ہے لیکن جو بات آپ کو دماغ میں رکھنی ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے یہ بات میں بات کون سی ویزے کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں نے اکثر بتایا بھی ہے اور جن لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان لوگوں بھی میں انفارم کرتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا نام یہ نہیں ہے but it's a kind of ویزا بھیجے گی اور کمپنی آپ کو ویزا بھیجے گی اور کمپنی آپ کو بلائے گی اور آپ ویزا باؤنڈ پر کام کریں گے مطلب you have to work with a company وہ اس ویزے کی ویلیو یہ ہے اس ورک ویزے کی ویلیو یہ ہے کہ آپ کو اسی کمپنی میں کام کرنا ہے minimum for two years اور اگر آپ اس کمپنی کو چھوڑتے ہیں یا آپ بس کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا کام جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا کام ہے یہ کونسا کینیڈا ہے تو وہ ان لوگوں کو کینیڈا چھوڑنا پڑتا ہے they cannot move اب وہ الگ بات ہے کہ وہ کیا حرکتے شروع کر دیتے ہیں مگر بہرحال اگر وہ دو سال کے اندر ہی کام کرتے ہیں first month میں کام کرتے ہیں home sickness کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو آپ you are a king مگر کینیڈا کے اندر جب آپ شیرنگ میں رہتے ہیں آپ کو جھڑو لگانی پڑتی ہے آپ کو اپنے کپڑ دھونے پڑتے ہیں ماں کی یاد آتی ہے اور وہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے الگ معاملات ہیں اچھا یہ جو bound visa ہے یہ میں جب آپ کو بتاؤں گا کبھی آنے والی ویڈیوز میں تو یکون کمیونٹی پائلٹ پروگرام کے اندر جو ہے اوپن ور پرمٹ کہیں کہیں آپ کو آفر ہو جاتی ہے جس کی بھی فیس ایک سو پچھپن ڈالر ضرور ہے مگر جو اوپن ور پرمٹ ہے جس کو اوپن ور پرمٹ کارٹ کہتے ہیں اس کی بھی وہ ہنڈرڈ ڈالر چارج کرتے ہیں which means 255 ڈالر اب یہ تمام لوگ جو لوگ بھی ہیں جب خرچہ کلکیلٹ کر رہے ہیں تو ایک بات دماغ میں رکھیں جب ہم اکثر ویڈیو میں کہتے ہیں بائیومیٹرک کرانا ہوگا تو بائیومیٹرک سب کو کرانا ہوگا اور بائیومیٹرک کی بھی فیس اپلائے ہو جائے گی and that is 85 ڈالر اب آپ آج یہ لینیا کے اندر لینیا کے اندر کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں لینیا میں کسے اپلائے کروں گا لینیا میں گھر سے کسے اپلائے کروں تو لینیا آپ اپلائے نہ کریں گے نہ آپ کا لینیا سے کوئی لینے دینا ہے نہ ہی آپ کا لینیا آپ کو اپلائے کرنا ہے نہ کوئی آپ کو ایسا فارم بھرنا ہے جو لینیا کے ذریعے ہوگا لینیا کا مطلب ہے کہ کمپنی جو آپ کو ہائر کر رہی ہے اس سائٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی اس کو کرے گی کمپنی ہی اس کو جو ہے وہ افورڈ کرے گی کمپنی ہی اس کی فیس پر کرے گی آپ کو کس میں کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن آپ کا ظاہر سی بات ہے ٹکٹ سے لینے دینا ہے اگر ٹکٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو ٹکٹ لینے پڑے گا اور اکثر اکثر جو دیکھا گیا ہے جو ہم پروفیشنل نہیں کہہ لیں یا ایکسپرینس سے کہہ لیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو موسلی ٹکٹ لینے پڑتا ہے اور ٹکٹ لینے پڑے گا کباہت نہیں ہے کیوں کباہت نہیں ہے میں اینڈ آف دی ویڈیو آپ کو کور کر دوں گا کیوں کباہت نہیں ہے یہ فیسز بے کرنے میں ٹریول انشورنس پہ کرنی پڑے گی آپ کو اپنی انشورنس پہ کرنی پڑے گی وہ آپ کو فیس لگ جائے گی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میڈیکل آپ کو پہ کرنا پڑے گا میڈیکل کی فیس ہے تو جو لیگل چیزیں ہیں ان سے تو آپ کو میں بھی نہیں سیف کر سکتا کیونکہ آپ کا میڈیکل ہوگا آپ کو پہ کرنا ہے آپ کا ٹکٹ لینا ہوگا تو آپ کو پہ کرنا ہے اس میں ظاہر سے بات ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی کہیں اچھا بولیں یا برا بولیں وہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن اب آپ آجائیں صوبوں کے اوپر جس صوبوں کے اندر فیسز لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہیں کون سا صوبہ کتنا چارج کرتا ہے اپنے پروگرامز کے حوالے سے پی این پی کے اندر کیونکہ جوب ایسے دنیا ہوتا نہیں کہ آپ بگم سے پکڑ لیتے ہیں اس کے طریقار ہیں تو سب سے پہلے میں نام دے رہا ہوں انٹاریو کا انٹاریو جو ہے وہ آپ سے چارج کرتی ہے اپنے اس پورے پروسیس کی پی این پی پروگرام کی پندرہ سو سے دو ہزار ڈالر اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے انٹاریو سب سے مہنگا جو کسی بھی سٹریم میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کا سٹریم کون سا ہے لیکن جو بھی ہوگا وہ پندرہ سو سے شروع ہوگا اور دو ہزار ڈالر پر آگے کینیڈین ختم ہوگا آگے البرٹا کی بات کرتے ہیں تو البرٹا کا فری ہے یعنی کہ آپ کو جب اپلیکیشن دینی ہے البرٹا کو پی این پی کی تو آپ کو کوئی سمیشن بھی نہیں کرنی فیس پیسے کی ایک روپہ بھی نہیں دینے آپ نے اس کو لیکن ظاہر ہے جب نومینیشن لیٹر ایشیو ہوگا تو اس کی ایک سرٹن فیس ہے تاکہ وہ پروسیس کمپلیٹ ہو نیو برنس ویق کے حوالے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے پی این پی پروگرام کے حوالے سے یعنی سو پچاس کینیڈین ڈالر جو ہے یہ آپ کو اپلیکیشن کے ٹائم پہ پی کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کی اور یہ آپ سے چارج کرتے ہیں تین سو کینیڈین ڈالر اپلیکیشن کے ساتھ میں نٹوبر کی بات کریں گے تو یہ آپ سے چارج کریں گے پانسو نہیں ہاں پانسو ہی بلکہ پانسو ہی ہے پانسو ہی چارج کریں گے اس کے علمہ کوئی اضافی چارج نہیں ہے کینیڈین ڈالر جبکہ نوازکوچیا جو ہے وہ فری آف کاسٹ اپلیکیشن آپ کی اکسپ کرے گا یوکون جو ہے آپ کی فری اپلیکیشن قبول کرے گا کیوبک کو آپ جانتے ہیں وہ آپ سے آٹھ سو بارہ کینیڈین ڈالر تخاظہ کرے گا اور اس کے علاوہ سسکیچوان جو ہے وہ آپ سے تین سو پچاس ڈالر آپ سے وہ کا مانگے گا اور جب آپ کا یہ پروسس پی این پی سے یا سوبوں سے جب فارغ ہوں گے تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو فیڈرل کی طرف آنا ہے اور فیڈرل میں آنے کے بعد آپ کو پی آر اپلائی کرنی ہے اور پی آر کی فیس جو ہے وہ آٹھ سو پچیس ڈالر ہے اس کے علاوہ پانسو ڈالر میں اور اضافہ کر دیجئے یہ بن جاتے ہیں تیرہ سو پچیس ڈالر یہ کمپلیٹ فیس کر لیجئے تیرہ سو پچیس ہے جو آپ کو پی آر کے اوپر پورا خرچہ آپ کا آتا ہے آپ کے ملک میں یہ دو لاکھ بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ بنتا ہے یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں ان کے خرچوں کو تو کیا ہی بات ہے ان کی تو کچھ اور ہی معاملات ہوتے ہیں اصلی اور نقلی دور کر دیجئے مگر خرچوں کی باتیں بہت جو لیگل بھی کام جو آپ کو سپورٹ کر بھی رہے ہیں لیگلی لیکن وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور وہ ان خرچوں سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ اس کو کہیں نے کہیں اپنے یہ سب سے کلکولیٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور میکسلم سے پکڑ کے دیکھئے گا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس جگہ فال کر رہا ہے تو آپ سے بات کی جائے گی لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں جو ہماری کمپنی کام کرتی ہے وہ کرتی ہے لیگل فارمیٹ بے کام یعنی کہ کیا سین چال رہا ہے کیا سیڈنگ چل رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اگر لیگل کام کرنا ہے خود تو آپ کو بہت ساری محنت کی ضرورت ہے وہ جو کمنٹس آتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی آپ کی بڑی کوشش ٹوئنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ رہ جاتی ہے جب ہم اس کو بڑی کوشش پوچھتے ہیں آپ سے یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے آن گوئنگ پروسیس تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تو آپ کی بڑی کوشش ختم کیسے ہو گئی یعنی کہ بند کیسے ہو گئی جب تک آپ کی اچیومنٹ نہیں ہو گئی تب تک وہ بند کیسے ہوئی اب اس کے اندر آپ آ جائیے آپ کی کوشش آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ چینل پر رہ کر سیکھیں اس کو اٹیمپ کریں اور کرتے ہی رہیں اس میں بڑی کوشش کر کے ختم نہیں کریں بڑی کوشش خوش نہیں ہوتی ہے اس کے اندر ہماری ساری کوشش ہے جو ہیں وہ صرف کوشش ہو سکتی ہے بڑی اس میں کوئی نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تو ہماری کمپنی جو ہے وہ کینیڈا ریڈ پلس پروگرام رکھتی ہے جس کے اندر وہ آپ کو جوب کے اندر ہیلپ کرتی ہے اور آپ کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے ریپلائے کرنا تمام چیزیں کرنا مگر لیگل کام کے اندر لیگل کوئی ڈن بیس جوب یہ وہ آپ کر کے دو گے میں سو جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ورک اس میں آپ کا پارٹیسپیشن کیا ہے یہ آپ کو آفیس بتائے گا لیکن آفیس آپ کو کینیڈا آپ کو اس پورے پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی پروگرام کے بارے میں آپ کو بار 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 ریپیٹ کر کے نہیں بتائے گا کہ سر نے تو بتایا مگر آپ بھی بتائیں بکاوز دیار نوٹ ایکسپرٹ ان 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 کاؤنسلنگ وہ آپ کو اتنا بہتر انداز میں اتنا ڈیٹیل سے دوبارہ بولیں بھی کیوں بات یہ ہے کہ آپ کو کر ان سے اگر آپ کو خود کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے تو آپ آج سے شروع کرنے کام آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی آپ وہاں سے جابز نکالیے اپلائے کیجئے کرتے رہیے کرتے رہیے اور کرتے رہیے آپ کو خود پرابلم ہو رہیے آپ کینیڈا پلیس میں آ جائیے ہم نے اپنے انتہائی لوڈ کی وجہ سے کینیڈا ریڈ پروگرام جو تھا سادہ پروگرام ہمارا وہ اور یورپ کا سیرور پروگرام وہ ہم نے روک دیا ہے اس کے اوپر اتنا لوڈ آ چکا ہے اس میں لوگ انڈرول ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے مزید لوگوں کو نہیں لے سکتے جن لوگ کے کام ہیں وہی اگر ہم سے بھی ہو رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن کینیڈا ریڈ پلیس میں ہم کچھ لوگوں کو اور لے سکتے ہیں وہاں کنیش موجود ہے اس کا ابھی جو کانسلنگ ہے یا سٹاف ہے وہ اویلیبل ہے تو وہ اس کو لے سکتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی لوڈ بہت زیادہ ہے تو جو لوگ اس میں انرولڈ ہیں اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا پیشنس رکھئے گا اور تھوڑا سا آفس کو ٹائم دیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کے پریشر میں آکے جو ہے وہ لوگ اپنے کام کے اندر سپیڈ لگا کر کام کو وہ اس طرح نہ کریں اس طرح میں چاہتا ہوں کیونکہ ہم تمام کاموں کو چیک کرتے ہیں تمام چیزوں کرتے ہیں تو جب آپ کی باری آتی ہے تو اس کو ایکسکلوزیو لی دیکھا جاتا ہے کوپی پیسٹ ورک نہیں ہوتا ہے پھر ان کی ریپلائز ہیں تمام دکومنٹیشن ہیں ان آرڈر کرنا ہے سی وی سے لے کر کے باقی آکے تک معاملات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں لیکن بہرحال ہزاروں لوگوں کی ہیلپ کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے ہم انکریش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ خود کریں اب خود کرنے سے کیا فائدہ ہوگا مین بات آپ کے فائدے کی بات وہ یہ ہے کہ خود کرنے سے آپ کے پیسے بچتے ہیں اگر آپ کسی بھی ایک آفیس کو ڈیوٹیز لگائیں گے اس کی کہ آپ میرے لیے یہ کریں آپ میرے لیے یہ کریں آپ میرے لیے یہ کریں تو وہ اپنی سرویس چارجز آپ کو بتائیں گے بھی اور لگائیں گے بھی تو اس لیے اگر آپ کو سرویس چارجز دینے میں کباحت ہے یا افوڈیبلیٹی کا مسئلہ ہے پیسو کے ایشیوز ہوتے ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو پھر آپ جو ہے کسی بھی آفیس کو کال کر کے ایسا نہ بولیں کہ جی میں آپ سے یہ کروانا چاہ رہا ہوں یہ کروانا چاہ رہا ہوں یہ کروانا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو اس کا ایک روپے بھی دینا نہیں چاہتا ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ چینل پہ آ کر میرے ساتھ فری میں رہیں یعنی کہ میری سرویسز فری ہیں میری انفرمیشن فری ہے اور اس میں سے سیکھ کر آپ اپلائے کریں فری آف کاسٹ and you will benefit it انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو فائدہ دے دے گی اور آپ کو اس میں سے آؤٹکم نکل آئے گا انشاءاللہ اگر محنت کی continuity رہی تو continuity شرط ہے ورنہ پھر نہیں ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ